بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو امید کرتا ہوں کہ سب کسٹمرز جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے ٹپ ٹاپ ہوں گے اے ون ہوں گے اور اس لوگ ڈاؤن کو جو ہے پوزیٹیولی یوٹلائز کر رہوں گے چیزیں سیکھنے میں انٹرسٹنگ بنانے میں ٹھیک ہے تاکہ جب لوگ ڈاؤن سے ہم باہر آئیں تو بہت ساری اچھی چیزیں ہم کر سکیں پوزیٹیو کر سکیں اور فاسٹل ہی کر سکے ایفیشیک ہی کر سکے مزید بہتر کر سکے ٹھیک ہے آج کا جو ہمارا سیشن ہے دعوی کا اس میں ہم ڈسکس کریں گے جو ہم انویر یوز کر رہے ہیں ہوت سیلنگ جو موڈلز ہمارے فور تھاؤن سریز اور فائف تھاؤن سریز کے ان میں جو نیا فرمویر ہے ٹوینڈی ٹوینڈی کا فروری کا جو بیس لائن ہے ہم نے جو ڈیزائن لانچ کر چکے ہیں اس میں کس طرح سے ہم نے چیزوں کو بہتر کی ہے آپٹیمائز کی ہے کن فنکشن کو ایڈ کی ہے کون سے فنکشن کو بہتر کی ہے ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے اگر آپ مجھے نہیں جانتے ہیں میرا نام عبید اور میں دعوی کا پاکستان میں ٹیکنیکل ریپریزنٹیریف ہوں اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آہ فرمویر آویلیبل ہیں جو لانچ ہو چکے ہیں ہماری پاس نوی آر four thousand سریز اور five thousand کے ایک آریس رو چار آٹھ سولہ اسی طرح بیالیس ولہ بیالیس لہ خوالیس بالتیس اسی طرح چواریس ولہ چواریس باٹیس اسی طرح بامون سولہ بامون باٹیس چوان سولہ چوان ستھ اٹھاون سولہ اٹھاون глہاون باثرہ اٹھاون چونسٹھ اس طرح موڈلز کے ہمارے فرمویر بیس لائن ہے ہمارا اکیس دو دو ہزار بیس ٹھیک ہے ایکیس فروری دو ہزار بیس کو یہ ریلیز ہوا تھا اور جو پاکستان میں یہ ہم یوز کر رہے ہیں وہ مباش سے ہم نے شروع کر دیا اس کو یوز کرنا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ فرم ویر اویلیبل نہیں ہے تو آپ پروپر چینل کی طرح ہم نے کونٹیک کر سکتے ہیں اور جو ہے اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے اس فرم ویر کی یا فرم ویر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے چاہیے تو وہ ہم کمنٹ باکس میں اس کا جو ہے جو جو جی ڈرائیو کا لنک ہے وہ بھی پیسٹ کر دیں گے تاکہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکے یہاں سے ٹھیک ہے کچھ نئے فنکشنز ہم نے جو ایڈ کی ہیں اس کے اندر وہ ہے کہ ہم نے پلے بیک فنکشن میں کچھ چیزیں چینج کی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ان پیر کی کچھ چیزیں چینج کی ہیں جو سپورٹ تھا ہمارا ان پیر کا اس کو تھوڑا سا بیتر کیا ہے پہلے ہمارے پاس جو ہے نا ویب پی جو ہے اے آئی پینل نہیں ہوتا تھا ہم جو فیس ڈیٹیکشن فیس رگنیشن یا ان پیر لیتے تھے وہ صرف لوکل پہ آتا تھا ویب بیس انٹر فیس پہ نہیں آتا تھا اسی طرح کوٹا مینجمنٹ ہم انٹریڈیوز کرا رہے ہیں فرس ٹائم ہمارے ان ویرز میں اسی طرح پی اوئی آف لائن الارم ہے اگر آپ کے جو ان ویر میں پی اوئی پورٹ ہیں اس کے اوپر کیمرہ لگاتے ہیں اور اگر ڈسکنیکٹ ہو جاتی تو وہ الارم جنریٹ کرے اس کا بھی ہارڈ ڈریف کی ہلتھ ریپورٹ کے ساتھ لنکیج الارم کر سکتے ہیں ہم اسی طرح ہمارے پروڈک کی سیکیورٹی کے جو پیرمی کیا وہ بات کریں گے اس کے اوپر موشن ڈیٹیکشن ویر فرم ڈسپلی ہم نے ویب پہ ایڈ کیا ہے یہ بھی ہم انٹرسٹنگ چیز ہے ہم اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اسی طرح نون موٹر ویکل کا فیس ڈیٹیکشن کے موٹر سیکل سیکل کے اوپر کوئی بندہ آرہا ہے اور کیمرے کو ہم اس طرح سے پوزیشن کریں کہ اس کی تصویر آجائے اس کی فیس کی تصویر آجائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ چیز بھی آ آجائے گی اس کے بعد شورٹ کٹ منیوز ہم نے جو ہے انٹروڈیوز کی ہیں فرس ٹائم دھاوہ نے اپنے اینویر کے فرم ویرز میں اینویر فور تھاؤزن اور فائف تھاؤزن میں اور اس کے بعد ون کلک ڈسارمنگ ہے جو آپ الارم یوز کر رہے ہیں ان کو ون کلک میں آپ سائلنٹ کر سکتے ہیں ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں جتنے بھی الارمز ہوں گے وہ سائلنٹ ہو جائیں گے وہ ڈی ایکٹیویٹڈ ہو جائیں گے جیسے ہی آپ اس کو ون کلک سے دوبارہ سے انیبل کریں گے تو وہ لائیو ڈسپلی سے ہی آپ کے پاس وہ آپشن آویلیبل ہم نے آپ کر دیا ہے ملٹی سنسر کیمراز کے اندر تھوڑی سی چیزیں چینجز کی ہیں اسی طرح پیپل ک جو کیمراز تھے ان کی کانفیگریشن میں کچھ ہم انویار میں بہتری کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کرتے ہم نے جو پلی بیک میں فنکشن ایڈ کی ہیں اچھا پہلے ہمیں بہت زیادہ لوگوں نے فیڈ بیک کیا تھا کہ جو ہے جب میں کراچی گیا تھا لاہور میں جب ہم ٹریننگز کرتے ہیں ریگولرلی تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کی جو پلی بیک فنکشن ہے اس میں تھم نیلز نظر نہیں آتے تو ہم نے وہ چیز آپ ایڈ کر دیا ہے جب آپ سنگل سکرین ا ایک کیمرے کو جو ہے جب سکرین کے اوپر لے کریں گے تو ہاں جو ٹائم سلیکٹ کریں گے اس کی نائن پکچرز آپ کو ڈیوائیڈ ہو کے جو ہے نا آپ کو مل جائیں گی جس ٹائم سے آپ کریں گے جس ٹائم کو بھی سلیکٹ کریں گے ماؤس کے اوپر رکھے اس کے اوپر نو پکچرز آپ کو نظریں گے اور جس تھم نیل کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں گے وہیں سے ٹائم آپ کا وہ کلپ جو ہے وہ پلے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو تھم نیلز کا جو ہے آپشن ہمارے پاس آ پلے بیک کا فنکشن ہے اس کو آپٹیمائزلی یوز کر سکیں اس کو ایفیشنٹلی یوز کر سکیں اور فاسٹلی میں یوز کر سکیں اچھا ہمارے پاس ایک اور فنکشن ہم نے ایڈ کیا ہے کہ ہمارے پاس آئی فریم کے ذریعے ہم جو ہے فاسٹلی مینولی موف کر سکتے ہیں چیزوں کو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ماوس کو ہم جدر کلک کرتے تھے ادھر والی ویڈیو پلے ہوتی تھی ٹھیک ہے لیکن فاسٹ فرورڈ ہمیں مینولی پلے بٹن سے کرنا پڑتا تھا اب ہمارے ماوس کے اندر یہ اپشن ہم نے اورنج رنگ کا ایک بٹن دے دیا ہے جس کو آپ موف کرتے جائیں گے تو یہ فاسٹ فارورڈ کی طور پر آپ کو پوری ریل ٹائم میں تصویر بھی موف ہوتی بھی نظر آئیں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں اور جو نیچے سکرول ڈاؤن کا پہلے اپشن ہوتا تھا وہ ہم ماوس کے ذریعے کرتے تھے اب وہ وہاں پر ہاتھ کا آئیکن شو ہو جائے گا اور آپ اس کو سکرول ڈاؤن ایزلی کر سکتے ہیں موف کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے اپٹیمائز کیا یہ فنکشن نیا ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو این پی آر کا میں نے بات کی تھی کہ ہمارے جو یہ اپلیکل موڈ اپلائے کرتا ہے یہ والا فارم ویر وہ این ویر فائف ساؤزن کے اوپر ایمپلیمائنڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو فائف ساؤزن سریز کا این ویر ہے اس میں چار چینل جو ہے این پی آر کے سپورٹڈ ہیں ٹھیک ہے سپورٹڈ تو پہلے بھی تھا لیکن جو ہے اب ہم نے کیا اپٹیمائز کیا کہ پہلے ہمیں کیامر کے اوپر جو ہے بلیک لسٹ اور وائٹ لسٹ بنانی پڑتی تھی اب ہم این ویر میں بیٹھ کے اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے انٹر کر سکتے ہیں اور ڈیٹا بیس جو ہے وہ سنکرونائز کر سکتے ہیں اپنے آئی ٹی سی کیامرے کے ساتھ آئی ٹی سی ٹو تری سیون یا آئی ٹی سی ٹو ون فائف تو ڈیٹا ہم سیگریگیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سمارٹ سرچ میں جا کے ہم نے اگر بلیک لسٹ کا ڈیٹا دیکھنا ہے یا ہم نے وائٹ ل اس لوگوں کا ڈیٹا دیکھنا ہے تو وہ سارا سارا سیگریگیٹ کر دے گا آپ کو انیلسز میں ہلپ آؤٹ ہو جائے گا اور جو ہے آپ آنر یا اس ٹائم پیریٹ سے اس کی جو ہے پوری ڈیٹیلز نکال سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کب کب آئی ٹھیک ہے سب دن کا فلٹر آپ لگا سکتے ہیں ابھی تک ہمارے اے آئی سرچ کے اندر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا کہ اے آئی پینل ہوتا تھا جو وہ صرف لوکل انٹر فیس پہ آتا تھا ہم نے اب انویر فور تاؤزن اور فائف تاؤزن میں جو ہمارے جو اے آئی والے کیمرہ سپورٹر تھے اس میں ہم نے ویب بیسٹ کے اوپر بھی جو ہے ایڈ کرا دی کہ اب وہ پکچرز آپ جو ہے وہ لائی بیو میں دیکھ سکیں تاکہ آپ فیس ڈیٹیکشن فیس ریکنیشن ویڈیو میٹر ڈیٹا یا اے 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 ڈیٹیل آپ لوکل میں سائیڈ پہ آپ کی ایک بار بن جاتی تھی وہ اب ویب بیسٹ پہ بھی اب اویلیبل ہو جائے گی یہ ہم نے کس سپورٹ نہیں کرتا اس کے لئے آپ کو پلگ ان انسٹال کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو ایک نیا فنکشن ایڈ اور کیا جو ہمیں بہت عرصے سے جو ہے فیڈ بیک ہو رہا تھا پاکستان کی مارکیٹ میں وہ تھا کوٹا مینجمنٹ کی چینل کو ہم ایک سپیس دے دیں اس کے اندر جو ہے ہم ڈیفائن کر دیں اس کیمرے کی پانچ دن کی ریکارڈنگ ہو اس کیمرے کی دس دن کی اور اس کیمرے کی تیس دن کی ہو تو اب یہ ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کوٹا مین مینجمنٹ میں یہ آپشن اویلیبل ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ یاد رکھی کہ کوٹا مینجمنٹ اور گروپ موڈ جو ہے اٹا ٹائم کام نہیں کر سکتے اگر آپ گروپ موڈ یوز کر رہے ہیں کہ آٹ کیمرے ایک گروپ میں ڈال رہے ہیں دوسرے ہارٹ رائیڈ میں آپ آٹ کیمرے ڈال رہے ہیں تو اس موڈ میں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں ہاں جب کوٹا موڈ انیبل کر لیں گے تو پھر آپ ہر چینل کو ڈیفرنٹ دنوں کے لئے ریکارڈنگ پہ پیرامیٹرز پہ سائٹ کر س رکھتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کی بہت جلد میں جو ہے ویڈیو بھی ایک ریلیز کروں گا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر تو اس کے اندر میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کی کس طرح سے ہم اس فنکشن کو یوٹلائز کر سکتے ہیں بہرحال یہ بہت اچھا فنکشن ہے ہمیں جو ہے ہم سٹوریج ایلوکیئٹ کر سکتے ہیں کسی بھی چینل کو ٹھیک ہے تاکہ اس کے دنوں کی جو جو اگر انیسیسری کیمرہ ہے تو اس کو تین دن چار دن پانچ دن پ رکھیں اور اس کے بعد وہ آور رائٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہم امپورٹڈ کی ریکارڈنگ کو بڑھا سکتے ہیں یہ مینجمنٹ آپ کے پاس پوری آ جائے گی اس کی اس کے بعد ہمارے پاس جو پی اوئی والے موڈلز آویلیبل ہیں پی اوئی والے اس میں جو ہے ہم نے کیا کیا کہ پہلے ہوتا تھا پی اوئی میں اگر کوئی ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا کیمرہ اس کا الارم نہیں آتا تھا اب ہم نے اس کے لیے بھی الارم دے دیا ہے کہ اگر پی اوئی پورٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا کیمرہ بند ہو جاتا ہے آپ کا کیمرہ کسی بھی وجہ سے جو ہے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو اس کا الارم اب آپ کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے این ویر فائف تاؤزن سریز میں جو ہے اپنے جو ہار ڈرائیو اس کے الارم کو بھی لنکیج کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کی ہار ڈرائیو میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا بھی الارم آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اور جو ہے اس میں جو ہے ڈیٹیل انیلسز کی رپورٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں آپ نے ہار � کی لیکن اس میں یہ کہ جو سی گیٹ کی سکائی ہوم پالی سریز ہے وہ فور ٹی بی یا اس سے اب آب اس کی اسی ڈیٹیل ہم جو ہے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو پروڈک سیکیورٹی میں جو چیزیں امپروو کی ہیں پروڈک سیکیورٹی دھاوہ ہمیشہ جو ہے اس کو بہت سیریسلی جو ہے اس پہ ہماری ٹیم کام کرتی ہے اور ہر طرح کی سائبر اٹیکس ڈیفنس جو ہوتا ہے اس کا اپنا انٹرنل جو ہے انکرپشن جو ہے اس کی لیولز کو بڑھ باتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے نئے فرمویر میں اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو مزید پیرامیٹرز کو بڑھا ہے تاکہ ہمارا جو انویر ہے وہ مزید سکیور ہو سکے اس کا ڈیٹا مزید سکیور ہو سکے اس میں ڈیفرنٹ طرح کے پیرامیٹرز ہیں اس میں اپنی اس کی فائر وال ہے اس میں اٹیک ڈیفنس کے کچھ سے میکنیزم ہم نے بنایا سرٹفیکیٹس بنائے ہیں آڈیو ویڈیو کی انکرپشن ہم نے بنائی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے جیسے کوئی وارننگ آئے گی اچھا یہ جو ہے بلکل ایک طرح سے یوں سمجھے کہ اس کے اندر ہم نے بلٹ ان انٹی وائرس دے دیا ہے اور یہ سکین کرتا ہے سسٹم کو اگر کوئی چیز ریکمنڈیشن کے مطابق نہیں ہے تو وہ ریکمنڈ بھی کر دیتا آپ کو کہ یہ چیز یہ سرویس آپ یوز نہیں کر رہے تو ڈیسیبل کر دیں ٹھیک ہے اس میں پھر ہم نے ایس ایس ایچ ایچ ایس ایچ شیل کا بھی ہم نے سرویس جو ہے آپ دے دی ہیں تاکہ جو ہے اگر ہم انٹ کر سکیں یا کسی قسم کی ریپورٹ جنریٹ کرنی ہے تو وہ سکیور پیرامیٹرز کے ساتھ ہم جو ہے وہ یوز کر سکیں ٹھیک ہے چاہاں موشن ڈیٹیکشن ویفارم کا ڈسپلے ہم اب ویب پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی کانفیگریشن کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینسٹیوٹی اور جو تھریشولڈ ہے اس کی سیٹنگ کیسے ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرافیکل سیٹنگز ہیں گرافیکل سے مراد ہے کہ جب موشن ہوگی سین میں تو کتنی ہے اس کا گراف بن رہا ہے ٹھیک ہے اسی سے آپ سینسٹیوٹی اور تھریشولڈ بنا سکتے ہیں جو یہ وائیڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے گراف کے اندر وہ ہے تھریشولڈ اس کو اگر آپ بڑھا دیں گے تو جب تک زیادہ موشن نہیں ہوگی تب تک یہ لائن ٹرگر نہیں کرے گا یہ موشن کو یہ موشن جو ہے اور جو نیچے پیرامیٹرز نظر آ رہے ہیں وہ موشن کی سینسٹیوٹی ہے اگر آپ کی سینسٹیوٹی زیادہ ہوگی تو آپ جو ہے تھریشولڈ کام کریں گے تو یہ فور ہاں ہر چیز پہ ہی ٹرگر ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو مینجڈ وے میں جو ہے اپنی موشن کو ٹرگر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا میٹا ڈیٹا والے کیمراز آویلیبل تھے اے 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 کیمراز میں ہمارے پاس آپشن تھا نون موٹر ویکل ڈیٹیکشن کا جیسے پی ٹیز ہمارے اے 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 بلیٹ کیمراز ہیں ہاں اس میں جو میٹا ڈیٹا کا فنکشن تھا اس میں صرف پکچر جو ہے نا نون موٹر ویکل میں موٹر سیکل کی پکچر لے لیتا تھا اور جو ہے یا پھر سائیکل کی لیکن فیس کی انفرمیشن نہیں دیتا تھا اب جو ہے کیا کر سکتے ہیں یا تو آپ جو ہے پوری ڈیٹیل لے لیں کے اس کے اوپر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں لائک فور ایجمپل ہیلمٹ پہنا ہوئے یا نہیں پہنا ہوا ٹھیک ہے دوسری انفرمیشن کیا مل سکتے کتنے لوگ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بائک یا سکوٹر کا کلر کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں انفرمیشن اگر آپ نہیں لینا چاہ رہے صرف آپ چاہتے ہیں کہ پکچر لے تو اب وہ اس کے ساتھ ہم فیس کی بھی پکچر لے سکتے ہیں انویر فائف تھاؤزن سریز میں یہ آپ کے پاس اپلی کیبل ہے ابھی ٹھیک ہے فور تھاؤزن میں یہ سپورٹڈ نہیں ہے اسی طرح ہم نے شارٹ کٹس منیوز دے دی ہیں ہر منیو کے اوپر جیسے ہی آپ جو ہے کلک کریں گے اس شارٹ منیو کے اوپر تو آپ جو ہے بداؤٹ آپ کو بار بار منیو میں جانے کے آپ اوپر سے سلیک کریں گے تو وہ منیو کا بٹن آل ریڈی آپ کا اوپن ہو جائے گا تو ہم نے شارٹ کٹ منیوز دے دی ہیں تاکہ آپ ایزلی جمپ کر سکیں سب منیوز کے بیچ بیچ میں ٹھیک ہے بار بار آپ کو مین منیو میں جا کے دوبارہ سے سیٹنگز نہ کرنی پڑیں ٹھیک ہے اور اس سے یہ ہے کہ شارٹ کٹس میں یہ ہے کہ آپ کا جو انیلزز ہے وہ فاسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ون کلک ڈیس آرمنگ میں جو ہے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کہ آل بزرز میسیجیز الارم آؤپوٹ پورٹس ای میلز ریپیٹ الارم ریپورٹ الارم یہ ساری چیزیں ہم ون کلک میں بند کر سکتے ہیں آپ کے لائیو میں جو ہے ایک بیل کا آئیکن آ رہا ہوگا وہ ریڈ ہوگا تو یعنی یہ آپ کا آم ہے آم جیسے آپ کا جو الارم سسٹم ہوتا ہے جس طرح سے وہ بھی آم ہو جاتا ہے نا اور اگر سائلنٹ کرنا ہے یا ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ کٹ کلک کریں گے تو وہ سائلنٹ کا بٹن جو ہے بن جائے گا سائلنٹ کی طرح کا جو ہے آئیکن شو ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ اس کا مطلب کہ ڈیسیبل ہو گئے ہیں ساری چیزیں الارم اب آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں آئیں گے اسی طرح ہم نے ملٹیپل کیمراز کا جو ملٹی سینسر والا کیمرہ تھا اس کی ہم جو ہے ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ڈیفرنٹ طرح سے کانفیگریشن کر سکتے ہیں پلی بیک میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے اس کو لائیو میں بھی ملٹیپل ڈیسپلی ہم دیکھ سکتے ہیں پینورامی کیمراز کے جو ہمارے ملٹی لینز والے کیمراز ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے تھوڑا سا آپٹیمائز کیا اس کو فور تھاؤزن اور فائف تھاؤزن سرین دونوں میں ہم نے آویلیبل کر دیا اچھا پہلے ہمارے پر پیپل کاؤنٹنگ کی کانفیگریشن کیمرے میں ہوتی تھی لیکن ہم جو ہے ساری کانفیگریشن جو ہے انویر سے نہیں کر سکتے تھے اب ہم نے جو پیپل کاؤنٹنگ والا کیمرہ ہے انویر کے ساتھ جب ہم لگائیں گے تو انویر کے طرح بھی ہم ساری کانفیگریشن کو ڈیل کر سکتے ہیں اب پہلے ہمارے پاس یہ اپشن نہیں تھا تو یہ بھی ایک اچھا فنکشن ہے کہ اب جو کانفیگریشن چیزوں کی ہے اس کے لئے آپ کو ویب انٹر فیس پر نہیں جانا پڑے گا آپ کو صرف کیمرہ کنیکٹ کرنے پیپل کاؤنٹنگ والا اور اس میں آپ جو ہے سارے رولز وغیرہ ڈیفائن کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہمارے جو آپٹیمائز فنکشن ہے اس میں ہم نے کیا کیا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے فیکٹری ریسیٹ کرتا ہے تو ایک دفعہ ویریفائی کرے گا کہ یوزر پاسورڈ کیا ہے آپ کا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا یہ ہوتا تھا نا کہ کوئی بھی اگر انویر بھول کے کھول دیا اور پاسورڈ نہیں لگاوا یا پاسورڈ آسان لگاوا تھا تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی بھی فارمیٹ کر دیتا تھا ہارڈ ڈرائیف کو اب یہ ہے کہ جب ہارڈ اگر کھلا بھی وایا آپ کا انویر تو آپ فارمیٹ کننے والی کوئی بھی چیز ایسی ہے جو مینو ہے جس آپ کی جو سیٹنگز ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے گی اس سے پہلے یہ آپ سے پاسورڈ ضرور کنفرم کرے گا اچھا ایک اور جو نئی چیزیں ہم نے ایڈ کیا اس کے اندر ہمارے انویر کے ساتھ اب آپ یو ایس بی کی بورڈ جو ہے لگا سکتے ہیں اور یو ایس بی سے آپ جو وہ جو پاسورڈ وغیرہ انٹر کرتے تھے وہ ساری چیزیں آپ وہاں سے یو ایس بی کی بورڈ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں پہلے ہمارا جو ہے وہ کھلتا تھا نا ماؤس سے ذریعہ آپ کو بٹن پریس کرنے بڑھتے تھے کبھی کبھی وہ ماؤس خراب ہو جاتا تھا تو اب کی بورڈ سے بھی ہم ٹائپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کی بورڈ لگا کے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک اور آپشن اچھا آگیا کہ ہم سوفٹ کی بورڈ تو یوز کرتے تھے لیکن اب جو ہے ہارڈ انکیج فنکشنز میں جو ہے نا اضافہ کی ہے اسی پر ایف ڈی اور ایف آر والے جو ہے الارمز آپ کو موبائل نوٹفیکیشن پہ آپ آتی ہیں ٹھیک ہے ایپ کے اندر آپ ڈی این ڈی یعنی ڈو نوٹ ڈیسٹرب موڈ جو ہے وہ وہ بھی بنا سکتے ہیں تاکہ الارم نوٹفیکیشنز آپ کو نہ ملے اسی طرح ہم نے جو ہے نا فور جی موڈول کو جو فنکشن ہے اس کو جو ہے آپٹیمائز کیا ہم نے فور جی کا جو آپشن ڈالیا ہے وہ فور تھاؤزن اور فائف تھاؤزن کے نائے فرمویر میں آلریڈی ڈال دیا اور موڈول جو سپورٹڈ ہے وہ ہے ایف ایٹھری موڈول ہو جائے گا فائف تھاؤزن میں آلریڈی ڈال ہے ٹھیک ہے کچھ نئی لینگوڈجز ہم نے ایڈ کی ہیں اچھا فائف تھاؤزن سریز ہمارا ہارڈ ریف جو ہے وہ ٹین ٹی بھی سپورٹڈ ہے اور جو فور تھاؤزن ہے وہ ایٹ ٹی بھی تک سپورٹڈ ہے ابھی ڈیٹی شیٹ میں سکس ٹی بھی تک ہے لیکن ایٹی بھی ہمارے ٹیسٹڈ ہے ٹیسٹڈ ہے ٹیسٹڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آج کے ہمارے لیکچر میں تھی ٹھیک ہے اس میں کوئی قویسٹن ہوتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں اور اگر کوئی فیڈبیک آپ دینا چاہتے ہیں اس چینل کے حوالے سے یا کوئی قویسٹن ہو آپ کا وہ آپ کمنٹ باکس میں لکھیں گے تو ہم آپ کو آنسر کر دیں گے ٹھیک ہے اور فرمویر کا لنک جو ہے انشاءاللہ یا ڈسکرپشن میں ہوگا یا آپ کو کمنٹ باکس میں جو ہے اگر میں جی � ڈسکرائب کریں اور اپنے دوستوں جو ٹیکنیکل دوست ہیں آپ کے ان سے شیئر کریں تاکہ ان کے بھی نولیج میں اضافہ ہو اور ہمیں فیڈبیک بھیجا کریں اچھا اچھا ٹیک ہے تاکہ ہمیں بھی کونفیڈنس ہو کہ جو ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں اس سے آپ کو فیدہ ہو رہا ہے ٹیک ہے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ نئی ویڈیوز آپ کو ٹائملی جو ہے مینر میں مل سکیں thank you very much for your time uh this is well signing off allah hafiz